موسکار آپ دیکھ رہے نیشن نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ رتک بیہار میں ویدان سباد چناؤ کے تینوں چلن کے مدان اب ختم ہو چکے ہیں اور اب انتظار تو بس یہ ہے کہ آنے والے دس نومبر کو جب بیہار ویدان سباد چناؤ کے نتیجے گھوشت کیے جائیں تو پتہ چلے کہ بیہار میں سرکار کس کی بنے گی لیکن اس ہے پورو اب آج کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ آر جیڈی کے نیتا اور مہا گڑ بندن کی طرف سے سی ایم کا چہرہ جو اس بار کے اترے ہیں میدان میں وہ ہے تیجسوی یادو اور آج ان کا جنم دن ہے اور تیجسوی کے جنم دن پر کئی لوگ ان کے پارٹی کے لوگ اور ان کے وپکش کے بھی لوگ انہیں ان کے جنم دن پر بدھائی دے رہے ہیں جنتا بھی انہیں وش کر رہی ہے ساتھ ساتھ آر جیڈی کے کارے کرتاؤں نے بھی ان کے جنم دن پر انہیں بدھائی سندیش دیا ہے وہیں اسی کڑی میں بیہار کے پورو سواستے منتری اور تیجسوی یادو کے بڑے بھائی آر جیڈی نیتا تیج پرطاپ یادو نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو ان کے جنم دن پر وش کیا آپ کو بتا دے کہ تیج پرطاپ یادو نے میڈیا سے باتشیت کی ہے آج اور میڈیا سے باتشیت کے دوران انہوں نے تیجسوی یادو کو سیم تک کہہ دیا ہے بیہار کا آنے والا سیم یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ خود تیج پرطاپ کہہ رہے ہیں اب آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں کس طرح تیج پرطاپ نے تیجسوی یادو کو ان کے جنم دن کے موقع پر آج میڈیا سے باتشیت کے دوران ان کو بدھائی کی روپ میں کیا کچھ کہا ہے ساتھی ساتھ تیج پرتاپ نے وپکش پر نشانہ بھی سادہ ہے نتیش سرکار پر وہ جم کر برسے ہیں دیکھئے اس ویڈیو کو ایک جمٹ ساتھ تیج پرتاپ نے گھر کے مرن میں ایک جو کیا ہے اس ویڈیو کو ساتھ تیج پرتاپ نے دیکھئے اس ویڈیو استط히قار پر انسٹی بھی سادہ ہے پہلا تو بے روزگاری ہے پورے طریقے سے پلائن ہیں لوگ پندرہ سال کو انترکار میں جان لے کے کام بہتا ہے اور نتش کمار جی کتنے گھوٹا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں روزگار کے نام پر ہوں نے خاگنے کا کام کیا اسٹڈینٹ کو کسانوں کو خاگنے کا کام کیا بہت شاری مددہ ہیں تو سنا آپ نے اس طرح آرچوڑی کے نیتا تیج پرتاب یادو اپنے چھوٹے بھائی تیجسوی یادف کو سیدھا انہوں نے سی ایم کہہ دیا ہے بیہار کا سی ایم اب بیہار کا مکھے منتری کون ہوگا یہ تو کلی پتا چلے گا یعنی بیہار ویدان سبا چناؤں کو جب نتیجے گوشت کیے جائیں گے تب پتا چلے گا کہ آخر میں سرکار کس کی بننے والی ہے کون بنے گا مکھے منتری اور اس ریس میں کس کی ہوگی جیت تو کس کی ہوگی ہار فلال تیج پرداب یادف جنہوں نے اپنے بھائی تیجسوی یادف کو آج میڈیا سے باتشیت کے دوران میں انہوں نے بہت دے وش بھی کیا اور اس طریقے سے اپنے اس انداز میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی تیجسوی یادف کو ان کے جنم دن پر وش کیا ہے اب انتظار ہے بس اس بات کا کہ دس نومبر کو سرکار کس کی بنتی ہے یہ آنے والا دس نومبر ہی بتائے گا تو فلال کے لیے مجھے دیجئے اجازت دیکھ تو ری نیشن نیوز دھنیواد